اسلام علیکم دوستو دنیا آج اتنی ترقی کر گئی ہے کہ صرف انسان کے اندر سانس ڈالنے کے علاوہ باقی ہر کام کر سکتی ہے تو آج میں آپ کو مسنوئی بارش کے بارے بتاؤں گا کہ کس طرح انسان بادلوں کو خود برسا سکتا ہے دنیا کی ٹاپ سے ٹاپ اور حیرت انگیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس سینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اس بارش کو جو مسنوئی بارش ہے اس کو کلاوڈ سیڈنگ کہتے ہیں سب سے پہلے تجربہ امریکہ میں کیا گیا اور یہ ایک امریکن کمیسٹ تھا جے وینسٹ سکیفر نے 1946 میں یہ تجربہ کروایا اس تجربے میں ایک آئرکرافٹی یوز کیا گیا راکٹی یوز کیا گیا اور ایک کانون یوز کیا گیا تھا اس پراسس میں بہت زیادہ سبسٹرانس یوز کی جاتی ہیں یہ سبسٹرانس پانی کے بخارات یعنی بادلوں کو کتروں میں تبدیل کر دیتے ہیں یعنی رینڈ راپ میں اس میں استعمال ہونے والے کیمیکل جو ہیں وہ ہیں کاربن ڈائیک سائٹ ہے کیلچم پلورائیڈ استعمال کی جاتی ہے اس کے بہت کم نقصانات ہیں یہ زراعت یعنی فصلوں اور سنگے مرمر کے امارتوں کو بہت کم نقصان دیتے ہیں باقی یہ انسان کے لئے کوئی خطرناک نہیں ہے کوئی خطرے کا بحث نہیں ہے نہ یہ انسان اگر یہ انسان کے اوپر آ جائے تو اس میں جلدی بیماری کوئی اور بیماری کچھ نہیں ہوتا انسان کو یہ بہت زیادہ ممالک میں یہ کی گئی یہ بارش جس میں امریکہ ہو گیا فرانس ہو گیا چینہ ہو گیا جپان ہو گیا جرمنی ہو گیا اور بہت سے ممالک ہیں جن میں یہ بارش کی گئی اگر آپ دنیا کی ٹاپ سے ٹاپ اور حیرت انگیز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ